اعوذ باللہ من الشیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود و سلام آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں رائے عابد علی خرال راست نکتہ کے فورم سے حضرت خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام آج کا ہمارا موضوع ہے قانونی طلاق شرائی طلاق خلا اور طلاق کے حصے کتنے ہوتی ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب خامند اپنی بیوی کو طلاق 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 کے لفظ بول دیتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہاں اگر شرائی طور پر دیکھا جائے تو پھر طلاق ہو گئی ہے لیکن اگر شرائی طور پر دیکھا جائے تو پھر نکاہ ریجسٹریشن کا بھی کوئی تصور نہیں ہے تو چونکہ ہم ملکی قانون کے اوپر عمل کرتے ہوئے نکاہ کی ریجسٹریشن کرواتے ہیں اسی طریقے سے جب طلاق کی باری آتی ہے تو طلاق کہنے سے شرائی طور پر تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو باقاعدہ ریجسٹر کروانا ہوتا ہے اس کا باقاعدہ مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے زبانی طور پر طلاق 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 کہنے سے طلاق کا ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے خاتون خلا کی ڈگری لے لے تو ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے اگر ہم دوسرا حصہ یعنی کہ مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل نہ کریں تو یہ طلاق حدوری رہتی ہے اسی لیے ضروری ہے کہ طلاق کے الفاظ موں سے ادا کرنے کے باوجود اور خلا کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے تو ضروری ہے کہ جب خامن طلاق دے رہا ہو تو طلاق کا نوٹس چاہے وہ اسٹان کے اوپر ہو یا سادہ کاغذ کے اوپر ہو وہ ساتھ تحریری درخواست لکھ کے نکاہ نمہ ساتھ لگا کے تو متلکہ یونین کاؤنسل جس یونین کاؤنسل میں خاتون رہتی ہے اس کو ارسال کرے گا اور اگر بیوی نے طلاق بزریہ خلا لی ہے تو وہ خلا کی ڈگری عدالتی ڈگری کی تصدیق شدہ کاپی ساتھ لگائے گی تحریری درخواست کے ساتھ اور وہ بھی یونین کاؤنسل میں دے گی اور اگر خامن نے طلاق دی ہے تو یونین کاؤنسل جب درخواست وصول کرے گا جیسے ہی چیئرمنٹ سالسی کاؤنسل یا اس کا عملہ درخواست وصول کرے گا اگر یہ درخواست خامن کی طرف سے ہے تو وہ بیوی کو نوٹس دے گا مساحلت کی کوشش کرے گا اگر بیوی نے خلا لی ہے تو وہ خامن کو نوٹس دے گا اور مساحلت کی بابت اس کو بلائے گا اگر دونوں فریق حاضر ہو جاتے ہیں تو وہ اس کے مطابق مساحلت کر دے گا یا پھر موسر سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا نوے دن کے بعد اگر دونوں فریق میں سے کوئی ایک فریق نہیں آتا جس کی درخواست ہے وہ تو ظاہر ہے موجود ہوگا دوسرا نہیں آئے گا تو ایسی صورت میں وہ اپنی کاروائی مکمل کرتے ہوئے اخبار اشتیار کرے گا اور نوے دن کے بعد موسر سرٹیفکیٹ جاری کر دے گا صرف شرعی طور پر طلاق دینے سے یا عدالتی ڈگری کھلا کی لینے سے طلاق کا عمل مکمل نہیں ہوتا یہ ادورہ ہوتا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ یونین کاؤنسل میں درخواست دی جائے اور با مطابق قانون موسر سرٹیفکیٹ حاصل کیا جائے امید ہے آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں